واجب یہ تھا کہ قسم کے تعلق سے میں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے غیروں کو قسم کھائی اور اس نے شرک کیا ہے اور شرک سے مراد علماء کہتے ہیں شرک اصغر ہے شرک اکبر نہیں ہے علماء کیوں کہ شرک اصغر ہے ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے تو بعض ساتھیوں نے علماء کو رضا خیر دے کافی ساتھیوں نے جواب دیا ہے اور مذہب کی بات ہے کہ دونوں جواب آج ایک ساتھ آئے ہیں اور یہ دونوں مختلف ہیں جواب یہی دونوں ہیں امام ترمیدی نے یہ بے حدیث بیان فرمائی ہے اسے میں جواب بیان فرمایا ہے اچھا میں نے بتایا تھے کتاب میں جواب حد دیا تھا میں نے پچھلے درس میں یاد ہے اس کتاب کے اندر کسی کو جواب ملا ہے کسی کو نہیں ملا اس کے اندر میں نے کہا جواب موجود ہے اچھا کسی کتاب کھول کے دیکھا بھی ہے کہ نہیں مالوستہ سفر نمبر ون ففٹی ایٹ کونے دا رہا ہے ون ففٹی ایٹ اور فٹ نوٹ میں دیکھ لیں جواب موجود ہے اچھا یہی جواب ہے مختصر بتا رہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر ورعنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جس نے کہا کعبہ کے قسم ہے سیدنا عبداللہ بن عمر ورعنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سوا کیسے اور چیزی قسم مت کھاؤ بشک میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے والسلیم کو فرماتے ہوئے سنا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرك جسے غیروں کے قسم کھائی ہے یقین انہوں نے کفر کیا یا شرک کیا اس نے روایت کیا ہے ترمیدی فرماتا ہے حدیث حسن 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 پھر ہم ترمیدی فرماتا ہے خلاصے بیان کر رہا ہوں بعض علمان اس کی تفسیر یہ کیے کفر اور شرک کے لفظ کی علا التغلیغ کہ کتنی بڑا جرم ہے بیان کرنے کے لئے لفظ کفر اور شرک کی بیان فرمایا ہے اس سے مراد شرک کی اکبر کفر اکبر نہیں ہے اس طرح جسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوز صلی اللہ 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 صلی الل اسی طریقے سے اس حدیث میں بھی شرک یا کفر سے مراد کفر شرک اکبر نہیں بلکہ اسغر ہے اور پھر ہم ترویزی نے صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کی بھی روایت بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے ایک مردہ اپنے باپ کی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پر ہم سوز نے منح فرمایا اور ایک روایت میں آیا ہے جولات العزہ کی قسم کھاتا ہے اسے فوراں توبہ کرنی چاہیے اور وہ کہے لا الہ الا اللہ الاخر الحدیث تو پہلا جواب یہ ہے امام ترمید نے اس کی وضاحت کی ہے کہ علماء نے یہ سمجھا اس حدیث سے کہ شرک و کفر سے مراد شرک اصغر علاق اکبر ہے دلکہ اسی طرح جیسے کہ ریاکاری کی حدیث میں آیا ہے دوسرا جواب شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھائی نے یہ جواب دیا علماء جزائے خیر کے رفرنس نہیں لکھا یہ جواب شیخ بن باز رحمہ اللہ کا ہے علماء جزائے خیر دے شیخ بن باز بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں شرک اصغر اس لیے ہے کیونکہ مکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیومر صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال رہے ہیں اور وہاں پر لوگ اپنے باپوں کے قسم بھی کھاتے تھے کعبہ کے قسم بھی کھاتے تھے یا غیروں کے قسم کھاتے رہتے تھے میں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیومر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف الہجرت کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیومر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ غرق قسم کھانا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم کے بے احصد کی بنیادی وجہ کیا ہے کیا پیغام لے کے آئے ہیں توحید کا پیغام لے کے آئے ہیں اور شرک خاتمے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیور فرمایا ہے شرک اکبر کے خاتمے کے لئے اگر شرک اکبر ہوتا تو پہلے دن سے معنی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمتہ وآلہ وسلم تو جب شرک اکبر نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمتہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نہیں روکا اور پھر مدینہ میں جب وحی نازلت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمتہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس ذاں کے قسم کھائی جا رہی ہے کہ اس کی تعویم بیس جیسے اللہ تعالیٰ تعویم ہے تو یہ شرک اکبر ہے شرک غیر قسم کھانا با نبی کے قسم کھا لیتے ہیں یا ولی کے قسم کھا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ شرک اصغر ہے بلادی طور پر لیکن اگر اس زبانی قسم کے ساتھ دل میں یہ عقیدہ ہو یہ ایمان ہو کہ اس شخص یا ذات کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے برابر اس لئے قسم کھائی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے شرک اکبر ہے اس عقیدے کی وجہ سے واللہ علیہ